سیوادار نے رات روکیا میں نے پچھا کیوں روکیا کہیں تھا جی بجرگ جا رہے ہیں پار کر رہے ہیں رستہ لو جی انہوں پہلی بار اس گلدہ دیکھو حرانی نہیں ہوندی انہا بھی پڑھتا بندے تو رہ جاندہ ہیں کی نہیں کتا جا ساکتا جدوں ساجشیاں رچیاں جاندیاں نے بندے نوں سچ پتہ ہی نہیں لگتا کئی کئی سال آباد صدیاں لنگ جاندیاں کئی باری کئی چیزیں پتہ ہی نہیں لگتا اس طریقے سر جدتیاں جاندیاں چیزیں انہوں دیکھو جوان ہو گیا بچے دا پیاؤ ہو گیا اے نہیں پتہ بڑھا پہنا دے کوئی چیز ہے ہاتھیں چھو سوٹی پڑی ہولی 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 جا رہے ہیں انہوں نے پچھے کون کہیں تھا بزرگ ہے جی کمجوری نے ماریا ہویا ہولی ہولی را پار کر رہے ہیں انہوں نے پچھے کتوں آیا ہے وہ کہیں تھا کتوں نہیں آیا اپنے شہر دائی ہے کہیں تھا اچھا ایک اتنا ہوندے ہے وہ کہیں تھا ہر ایک بندہ ہی اتنا ہو جاندہ ہے بچپن بعد جوانی جوانی تو بعد بڑھاپا ہوندہ ہے شریر ٹیڑا ہو جاندہ ہے کبہ ہو جاندہ ہے تے نہیں تے کمجوری تے ہر کسے نو پہن دے پہلی بارے نے ہرانی نڑ تکیا اگے گیا پھر رات رک گیا کسے بندے دی آردھی جا رہے تھے موڑیاں تے چکے بندے مر دے نو لے کے جا رہے تھے وہ کہیں تھا یہ کی ہو رہے تھے کہیں تھا کوئی بندہ مر گیا وہ دی ارثی چک کے لے جا رہے ہیں وہ کہیں دا مر گیا تو مطلب کی موت کی ہوندی ہے انہیں دسیا بھی جیڑا بندہ جنو لیندہ ہے بچپن تو بعد جوانی تو بعد وہ ڈاپا تین پڑا ماں ویج دی لنگ دا ہے اس تو بعد بندے نے مر جانا ہوندہ ہے وہ کہیں دا پھر جد مر جاندہ ہے کہیں دا پھر کی اے بندے نو لے کے ہون جا کے شمشان دے بچ کوئی دب دندہ ہے کوئی پانی چا سٹندہ ہے کوئی آگ دے حوالے کر دندہ وہ کہیں دے روک دا نہیں بھی میں نے آگ کیوں لاؤں دے کہیں دے پھر نہیں روک پاؤں دا کہیں دا کیوں کہیں دا دراصل جیڑی چیز اندر کھیڑ دی ہے نا بچپن جوانی ہوتے بڑا پہ ویچ جیڑی ستہ نالے تور دا پھر دا وہ بہار کر دا ہے وہ چیزیں دے ویچو نکڑ جاندی ہے وہ کہیں دا پھر او کھیڑی چیز ہوئی لاؤں چنگ لاؤں گئی پھر او کھیڑی چیز ہوئی جیڑی بچپن چھ بھی سی جوانی چھ سی بڑا پیچ سی وہ دی ستہ نال شریر بہ بہار کر رہے ہے تے جدوں وہ جوت نکڑ گئی تے اے مٹی دی ٹیری ہو گیا ہے نا دکھ نا درد نا گرمی نا سردی نا پوکھ نا پیاس محسوس نہیں ہوں دی اگلا آدھن دے اٹھ کے کہیں دا نہیں چوٹ لاؤں گئی تھوڑی جیگے جا کے دیکھیا فکیر سنت بیٹھے خوشی بچ اناند بچ انہیں پوچھ ہے کون کہیں دا یہ وہ لوگ نے جیڑی اوس جو تا دی کھوج بچ لگے ہوئے انہوں کہیں دا لائے پھر چنگا پھر انہوں توں باپس چل دیا میں نہیں جانا جے جنم لے کے انت مرنے ہی ہے جے جانا مر جائی ہے جے مرنے ہی مرنے جس آسنگ دے آپ ہم بیٹھے پہلا کئی بیٹھے پھیر بیٹھنے تے پھر اس پرم اناند دی پرابتی لئی جا اس پرم ساتھ دی پرابتی لئی بندہ جتن کیوں نہ کرے کاروار شاڑ بیٹھا پر راجے دا پتر راج کمار پھر جب جہ دے دا جیوان پڑھ دیا بہت بہت کالنا کیتی بندے نے بہت کالنا جی دے کھول گیا وہ ہی کم کیتا ہے جی نے جو بھی اکھیاو کیتا لاشٹ دیتا ایک بندے کھول گیا داو نے ایتھے تا کھاکھیا بھی برط رکھنا پہ ہوگا کوکین دا بھی رکھ لینیا کہ میں مسیات واگلے دین جنی روٹی کھانی روٹی کھانی اونیا بھرکیاں جنی جیڑت دین ہوگی پھر ایک 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 برکی کٹاؤں دے جانا جس دین پورن ماشی ہو اس دین ایک چوڑ یا ایک چوٹکی چوڑان دی کھانی یا ایک برکی کہلو برکی تے اپنی روٹی دی بندی تھوڑے جی چوڑ لاشٹ دین جن پورن ماشی سی ایک چوڑان دی انہیں چوٹکی کھان دی بس اور شریر اینہ کمجور ہو گیا اوہ تے کشوٹا جا ناڑا جا سی انہوں تے نرنجنا ندی کہن دے اوہ جدو پارکار لگا نا تھوڑا جا پانی سی شریر اینہ اینہ جیرن کمجور ہو گیا اوہ پانی انہوں روڑ کے لائے چلا سی تھوڑا جا جا جمیں اپنا سوڑا جا تھوڑا جا پانی ہوں دے اوہ پانی انہوں روڑ کے لائے چلا سی دبدا دبدا مساں بچیا تے پکھا مرچلیا سی ایک مائی نے پرشادہ شکایا تے اوہ تے بے کہ انہوں پتہ لگا اصل ست کی ہے اوہ کتے ہیں اوہ جدو تسی بہہار ویچ جانے اوہ گیا ناہ دا شہر ہے گیا ہندو ترمدیب اوہ تے بہت بڑا مندر ہے جیدہ بانی ویچ جی کراؤں دا گیا پند پرتا گیا شہرہ اتھے جا کے لوگ پند پر دے اپنے بزرگان دے لئی میں گیا ہوں تھے درشن کیتے ہیں دیکھ سی تے سہی بانی جیدہ جی کراؤں دا ہے کیوں اتھے مسائی باری ہوں دی اوہ پندے پر پر کے اپنے بزرگان دے لئی شراد کر دیا لوگ کی ہندو لوگ جان دیا اوہ سے شہر ویچ مہاتمہ بہت بڑا مندر بنے ہویا ہے اوہ دی اتھے مورتی بھی بنائی ہے اوہ ایک وشیش کسے جنی کہلو کے چیز والا چاک دیا اوہ ایک رکھ سی اوہ جیدے تھے لے بیک کے انہوں گی اوہ گیان کہیں دے ابھی گیان ہویا پر مہاتمہ بہت دوبارے بھی دو ویچارانے ایک بندے تے کہیں دے پرماستک سی دو جیدے کہیں دے اوہ ناستک سی رابدی ہوندنوں نے اسی ماندہ پر میرا آجدہ ساڑھا جیڑا بشہ ہوئی ہے بھی اوہ بندے نے کی کچھ نہیں کیتا جدوں اندر کھچ پیدا ہوندی ہے اوہ دوں پھر بندہ راج پاک سرداریاں سب کشنو ٹھکرا مار جاندہ ہے چھوٹی عمر چبھی اوہ چیز پیدا ہو جائے تو روبر کا جنگلہ نو چلے جاندہ ہے بابے پھرید ورگے راج کرانے نال سبندت سی کوئی آم تھوڑا سی بندہ کیتے بڑا بہت اچھی ہستی سی پروارک تاورتے بھی پر چھڑ بیٹھا فقیری لباس تار لیا اور پکھے رہ رہے پھریدہ روٹی میری کاٹھ کی لاوان میری پکھ جنہاں کھا دی چوپڑی کنیت سہن کے دکھ جیبتے کنٹرول کیتا چوپڑیاں روٹیاں چھڑیاں اور رکھی سکھی کھائے پھنڈا پانی پیو دیکھ پرائی چوپڑی نا ترسائے جیو رکھی سکھی کھا کے پانی پی کے کوئی جارہ کیتا کس لئی بھئی کیڑی آفت پہ گی سی کوئی جیگڑ چیسی ہو بھی کسی نے سجا دھتی سی نا صرف پر دیکھن کی آس پرمیشیر واہ گروہ نو ملن دی چانا تی گروہ ارجن دے مارے سچے پاچھا کہیں دے کہیں دے تسی یہ چکنا چنا پہ ہونا کاروار شاڑکی نا جائے ہو کتے جنگلان ویچ بیلیاں ویچ کتے بہتے پکھی رہن دی لوڑ بھی نہیں یہ دا ایک کتے ہی مطلب نہیں بھی حدوں بہت دکھا لوتے پھر حاجموں لے خاوتے دکارہ مار دے پھر اپاسے مارو بیٹھیا نہ جاوے یہ نہیں مطلب ہے یہ دا مطلب ہے کاروار پروار چھڑن دی لوڑ نہیں جے پروار ویچ رہ کے تو انہوں نام جفیا جائے تے کی لوڑ ہے پر اج دے سمیں ایسے ہو گئے کئی سچی پروار ہے جے آئے وہ چھڑن جو گیا انہوں چھڑے بینا کام بندے ہی نہیں چھڑنے بیندے کئی بندے انہوں چھڑ جاندے ہیں پر جے پرمیشر واہگرو دی پرابتی ہے نا وہ پروار چھ رہ کے بھی ہو سکتی ہے ایک قدے بھی شرط نہیں ہے بھی کر چھڑنے ہی چھڑنے ہیں تاں پر ماتما دی پرابتی ہو چھڑ دتا تاں بھی کوئی گل نہیں نہیں چھڑیا کروچ رہ کے او دے بالا سرت جڑ گئی تاں بھی گل نہیں کوئی گل نہیں پھر بھی پرابتی ہو جاؤں ایک شرط ہے بھی گرم خان دی سنگت لازمی ہے بس وہ تیری سہائتہ کرنگے جنہ نے ایس پاس سے نو اپنا جیون لادتا گروہ ارجن دیو جی کہندے بس انہ دی سنگت کریں سنت سہائی پریم کے ہونتن کے لاغان پائیں کہندے سنت جان سہائتہ کر دے پریم باڑے گرم خان دی تے کہندے میں تے انہاں گرم خان دے پیرین لگتا بھئی میں تے پیر فاڑ لینا جے کہتے رب دا پیارا نام جپن والا رب دا راد سن والا کہتے مل دا ہے تے انہوں تے چرنی لگ جائیے بھئی